رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہائید رحم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم دیکھیں کہ دور اور نزدیک اس کو کہتے ہیں دور کو انگلیش میں فار کہتے ہیں اور نزدیک کو نیر کہتے ہیں نیر اور فار جو چیز قریب ہو اس کو نزدیک یا نیر کہتے ہیں جو دور ہو اس کو فار کہتے ہیں ف اے آر فار یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کی پوزیشن کو بیان کرتے ہیں جیسے گھر ہے ایک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے قریب درخت ہے سبز رنگ کا لیکن بادل بھی دور ہیں اور جو پہاڑ پیچھے نظر آ رہے ہیں وہ بھی دور ہیں تو جو چیز ہمارے قریب ہو وہ بڑی نظر آتی ہے جو دور ہو وہ چھوٹی نظر آتی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک میدان ہے جس میں دو گھوڑے گھاس چار رہے ہیں تو جو بڑا گھوڑا ہے وہ قریب ہے اس لیے بڑا لگ رہا ہے اور جو پیچھے ہے وہ دور ہونے کی وجہ سے چھوٹا لگ رہا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک درخت ہے ایک گلیری جو ہے وہ درخت کے قریب ہے اور چوہ جو ہے وہ درخت سے دور ہے تو یہ کسی بھی چیز کی پوزیشن جو ہمیں پتا چلتی ہے یہ ایک اور پینٹنگ ہے اس میں دیکھیں ایک سیدھے ہاتھ پہ جو کھونے میں پھول ہیں وہ قریب ہیں اور اوپر جو پھول ہیں وہ دور ہیں تو قریب کو جو ہے وہ نیر کہتے ہیں اور دور کو فور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ دو کارٹون بنے ہوئے ہیں جو نیچے کونے میں ہے وہ نیر ہے قریب ہے اور جو اوپر چھوٹا نظر آ رہا ہے وہ دور ہے یا فور ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہ دو پرندے ہیں یہ قریب ہیں اور وہ جو چھوٹا پرندہ ہے وہ دور ہے وہ فور ہے تو ہم نیر کو نزدیک کہتے ہیں اور دور کو فور کہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بتخے ہیں پانی میں اور اس کے بعد پہاڑ ہیں اور پہاڑ کے اوپر سورج ہے اور پھر دور جو ہے نا بادل نظر آ رہے ہیں تو سورج جو ہے وہ ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اصل میں بہت دور ہے اتنا کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملین دور ہے اور جو چاند ہے وہ صرف دو سو پچاس ہزار میل دور ہے ہماری زمین سے اتنا کہ ہمارے سورج کی روشنی ہمارے تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں اور چاند کی روشنی ایک منٹ میں پہنچ جاتی ہے اب آپ یہ ڈھونڈے کہ کون سے سیارے ہماری زمین سے قریب ہیں اور کون سے دور ہیں جیسے مریخ، اتارد، زوہل، نیپٹون بہت سارے سیاروں کے نام ہیں تو اب آپ کا کام ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں کہ ہماری جو زمین ہے اس کا وہ ایک سفیس سا ڈاٹ نظر آ رہا ہے وہ ہماری زمین ہے اور یہ سورج ہے اور اگر ایک پلاسٹک کا بال آپ سورج سمجھیں تو ملینز کے قریب ہماری زمینیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیکن سورج جو ہے اس سے بہت بڑے ستارے ہیں وہ ایک الٹے ہاتھ میں ایک جو ڈاٹ سفیت نظر آ رہا ہے وہ ہمارا سورج ہے اور سورج سے آپ دیکھیں کتنے گنا زیادہ بڑے ستارے ہیں اسی طرح کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کا ایک جھمکٹا ہے جن کو کہکشاں کہتے ہیں اور ہماری کہکشاں سے آگے ستاروں کی طرح اور بہت بڑی بڑی کہکشاں ہیں اور سائنستان جیسے جیسے آگے جاتے جارہے ہیں ایک جال سا بھنا ہوا ہے کہکشاں کا تو اصل میں یہ دیکھیں اللہ ہی بڑا ہے ہم کہتے ہیں نا اللہ سب سے بڑا ہے دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اللہ ہی بڑا ہے اللہ وقت کا یہ مطلب ہے تو ہمیں اللہ کی شان پر گوھر کرنا چاہیے آپ کو اللہ کے تابع کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کیا وسوس سے آتے ہیں اور میں تمہاری شہر اگ سے زیادہ قریب ہوں تو اگر ہم اللہ کو قریب جانیں گے ہر وقت محسوس کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا نا تو اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی پر گوھر کریں صبح دیکھیں دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم کھاتے پیتے ہیں ہم چلتے پھرتے ہیں اللہ نے ہمیں ماں باپ پیئے تو کیا اللہ اتنا قریب ہے ہمارے تو کیا میں اللہ کو یاد کرتی ہوں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اسے سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اور لائک کریں